اسلام علیکم ہلو فرنڈ آپ سب کا اس چینل پہ ویلکم ہے یوارپے میں ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اور اس اپ ڈیٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گے تو یہ یوارپے کو اپن کرتے ہیں گے اور اپن ہونے کے بعد اور اس میں جو اپ ڈیٹ آئی ہے گی اس میں آپ کا جو ایٹی ایم کارڈ ہے ایک نیا ایٹی ایم کارڈ آپ کو ابو ملے گا اور وہ بھی فری اور وہ ایٹی ایم سے آپ کہیں پہ بھی شاپنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں گے یوارپے اپلکیشن اپن ہو چکا ہے گا اور ساتھ میں جو کارڈ لکھا ہوا ہے یہ کارڈ کو اکے کریں گے اکے کرنے کے بعد ابھی جو آپ کے پاس میں یوارپے کا کارڈ ہے وہ ویزا ہے لیکن اب آپ کو ایک مدہ کارڈ ملے گا وہ آپ کہیں پہ بھی use کر سکتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈی نیو کارڈ لکھا ہوگا اس کو اکے کریں گے اس کو اکے کرنے کے بعد اگر آپ کو پلاسٹک کارڈ یعنی فیزیکل کارڈ منگانا ہے تو آپ کو یہ فیزیکل کارڈ کو اوکے کرنا ہے اور اگر آپ کو اپنے موبائل میں یوز کرنا ہے تو یہ آپ ڈجیٹل کارڈ کو اوکے کر سکتے ہیں تو ہم یہ فیزیکل کارڈ کو اوکے کیا اور اوکے کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرول کیا اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو مدہ کارڈ ملے گا اور یہ مدہ ایٹی ایم سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوں گے تو یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ویو مور لکھا ہوا ہے گا اس کو اوکے کریں گے اور اوکے کرنے کے بعد پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی فیس نہیں نا اور یہ آپ کسی بھی ایٹیم مشین سے پیسے نکال سکتے ہیں گے یہ فیزیکل کارڈ سے اور یہ کارڈ میں بس آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کو تیس ریال سے چوتیس ریال کا فیس دینا ہوگا پھر آپ کو ایٹیم کارڈ مل جائے گا اور اگر آپ یہ ڈیجیٹل کارڈ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم ادھر سے بیک جائیں گے اور بیک جانے کے بعد دوبارہ سے ایڈ نیو کارڈ کو اوکے کریں گے اور ایڈ نیو کارڈ کو اوکے کرنے کے بعد اب ہم ادھر سے یہ ڈیجیٹل کارڈ کو چیک کریں گے کہ اس میں فیس ہے یا نہیں ہے تو یہ ڈیجیٹل کارڈ کو اوکی کیا اوکی کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے یہ سکرول کیا اور اس دوبارہ سے سکرول کیا اور پھر یہ مہدہ کارڈ ہے اور اس میں بھی اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے اپلائی کرنے کا کوئی فیس نہیں نا اور یہ بالکل فری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم ویو مور کو اوکی کریں گے اور ویو مور کو اوکی کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی فیس نہیں لیکن اس سے آپ پیسیں نہیں نکال سکتے ہیں کسی ایٹی ایم ماشین سے کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے تو اس کو اکی کیا اکی کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گے پھر آپ کے سامنے یہ کنفرم کا اپسن ہوگا آپ جب یہ کنفرم کو اکی کریں گے تو پھر آپ کو یہ ڈیجیٹل کارڈ مل جائے گا اور اگلی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ فیزیکل کارڈ کو کسی اپلائی کرنا ہے اور ویڈیو چلے کے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں